کہ وہ پندل کی بیٹی تھی ایک دن باپ سے کہتے ہیں باپ آپ تو ہمیشہ مندر جاتے ہیں اور اپنے معبود کو اپنے معبود کو اپنے زبان میں کا اپنے خدا کو آپ ہتی پیرا کر کے آتے ہیں آج houses جانے دیتے ہیں آج houses جانے دیتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کہ وہ پندل کی بیٹی دودھ ہی لیتی ہے اور نینے کے بعد مندر پہنچتی ہے مندر پہنچتی ہے نا پہنچنے کے بعد اسے وہ پہلی بار گئی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ دودھ پلایا جاتا ہے یا دودھ یوں ہی ڈال کر کے آیا جاتا ہے اسے معلوم نہیں تھا اب وہ سوچنے لگی کہ کوئی بے وقوف تو نہیں ہے کہ دودھ یوں ہی ڈال کر کے چلا جائے گا فکر کے نالے میں ڈال کر کے چلا جائیں اب وہ خاتون کے دل میں پیدا ہوئی کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے میں نے کوئی پاپ کیا ہے اس وجہ سے میرے میرا خدا ہم سے دودھ نہیں پی رہا کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون نے زید کیا دودھ پی لو دودھ پی لو جب دودھ وہ مٹی کی مورد وہ مٹی کا جانور دودھ نہیں پیتا ہے اب اس نے اہد کر لیا اس نے اہد کر لیا قسم کھا لیا کہ جب تک کہ میں اسے دودھ نہیں پیلاؤں گی میں واپس نہیں جا سکتا اب کتابوں میں کہ وہ اپنے ماتھا کو پیٹنے لگی پتھر پہ رکھ کر کے پیٹنے لگی اور خون بہنے لگا ماتے کو پیٹتی ہے پتھر سے مارتی ہے یگر تو دودھ نہیں پیا تو میں یہیں اپنی جان دے دوں میں یہیں جان دے دوں حضرت خاجہ غریب نواز کا گزر ہوتا ہے گزر ہوا نا اللہ اکبر خاجہ تو خاجہ ہے غریب نواز تو غریب نواز ہے اور بیٹی تو چاہے جس کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے اللہ اکبر حضرت خاجہ غریب نواز نے دیکھا ایک خاتون کو یہ پتھر سے اپنے سر کو مار رہی ہے پیٹ رہی ہے حضرت خاجہ غریب نواز جاتے ہیں بیٹی بتا کیا ہو بیٹی تم اپنا سر اپنا ماتھا کیوں پیٹی ہو اس پتھر پہ حضرت خاجہ غریب نواز سے بیٹی ہے بابا یہ میرے دھرم کی بات ہے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کے بھولے ہیں آپ چلے جائیں اتنا کہانت غریب نواز نے کہا بیٹی بتاؤ تیرے سر سے خون پہ رہا ہے تجھے تقلیق ہو رہی ہے تجھے دیکھ کر کے مجھے تقلیق ہوتی ہے لیکن آج حال کیا ہے ہمیں غور کریں آج ہمیں بھائی کو تقلیق میں دیکھتے ہیں اور ہمیں خوشی ملتی ہے آج اگر میرا بھائی پہ نشاند ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے ذرا غور کریں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں اس لیے خوشی اگر ہمیں نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ میرے اندر ایمان نہیں ہے جی میرے دوستوں اور بزرگوں ایک بھائی آج تقلیق میں مبتلا ہوتا ہے ایک بھائی اگر بیمار ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کو خوشی ملتی ہے اور کہتے ہیں اچھا ہوا جیسا کرے گا میں سا پائے گا اللہ حفاظت فرمائے میرے اور آپ کی میرے دوستوں نہیں میرے دوستوں حضرت خاجہ قریب نواز پوچھتے ہیں بیٹی بات کیا ہے بتا اللہ اکبر خادون کہتی ہے بابا آج میں نے دودھ پلانے کے لئے آیا اور آنے کے بعد میں نے اپنے باپ سے زید کیا کہ آج میں جاؤں گی آج میں دودھ پلاؤں گی اللہ حفاظت اللہ کہا حضرت خاجہ قریب نواز نے دیکھا کہ بیٹی پتھر پر سر مار رہی ہے سر سٹ گیا خون پہ رہا ہے اللہ حفاظت حضرت خاجہ قریب نواز فرماتے ہیں بیٹی ایک بات اور پلا کر کے دیکھ اللہ اکبر کتابوں میں آیا ہے مفسرین لکھتے ہیں اتنا کہاں نا قریب نواز میں بیٹی ایک بات اور پلا کر کے دیکھ تو مٹی کی مورتی میں حرکت آتی ہے اور کتابوں میں آیا یہ وہ ہاتھ برایا اور دودھ پینا شروع کر دیا دودھ پینا شروع کر دیا اب وہ بیٹی جو خون میں لطپت تھی اب وہ گھر واپس جاتی ہے جو گھر پہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے خدا کو دودھ پینا کر کیا ہے لوگ یہ سنسون کر کے حیران رہ گئے کہ آج سے نہیں یہ تو صدیوں سے پوجا ہو رہا ہے یہ صدیوں سے اس سے پوجا کر لوگ کرتے ہیں لیکن کسی نے دودھ نہیں پینایا ہے لیکن خون کو دیکھ کر کے لوگوں کے دن میں بات کچھ اور پیدا ہوئی ہے شاید یہ ہو سکتا اپنی عزت کو گواہ کر کے آئی ہو ہو سکتا اس نے اپنا موہ کالا کر کے آئی ہو اللہ اکبر لوگوں کا اعتراض ہوا کہہ پندی یہ تیری بیٹی بہانے باناتی ہے یہ تیری بیٹی خون میں لطبہ کا اس کا مطلب یہ اپنی عزت کو گواہ کر کے آئی ہے یہ اپنی عزت کا شادہ کر کے آئی ہے اللہ اکبر پندی تھا بجانہ کہنے لگا بیٹی سچ بتاؤ بات کیا ہے تُنے تو کوئی باب تو نہیں کیا تُنے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے لوگ مجھے تانے مارتے ہیں بیٹی کہتے ہیں باب بیٹی کہتی ہے باب اب سے آپ جو قسم لینا چاہتے ہیں لیجئے لیکن حقیقت یہی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور میں نے اپنے معبود کو دودھ پیلا کر کے آیا ہے یہ تنا کہا نہ اللہ حضبان لوگوں کا مجمع لگتا ہے لوگوں کا مجمع لگیا لوگ پوچھنے لگے کہ اگر آج یہ بیٹی دودھ پیلا کر کے آئی ہے اور یہ حقیقت ہے تو کل کسی تائم کو فکس کیا جائے کوئی وقت فکس کیا جائے اور اس تائم میں سب کے سامنے یہ بیٹی دودھ پیلاے گی اللہ حضبان اللہ حضبان لوگ جمع ہوتے ہیں وقت فکس ہوتا ہے وہ لڑکی پھر اللہ حضبان پر دودھ لے کر کہ وہ خاتون وہی مندل میں جاتی ہے جانے کے بعد پھر دودھ ملاتی ہے اب وہ تو مٹی کی مورد اس کے اندر کہا وہ طاقت وہ قوت ہے بیٹی نے پیلانے کی کوشش کی بیٹی نے پیلانے کی کوشش کی لوگوں نے تانے مارنا شروع کر دیا اے پنٹی دیکھ تیری بیٹی جھوٹ مال رہی ہے کی نہیں مال رہی ہے اللہ حضبان وہ حیران ہے خاتون کہتی ہے وہ بیٹی کہتی ہے اوپ اپتھر کی مورد تم دودھ پیتے ہو یا نہیں یا پھر کل والا بابا کو بلانا ہوگا کل والا بابا کو بلانا ہوگا اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا گیا ہے خاتون نے اتنا کہا کل والا بابا کو بلانا ہوگا وہ بابا کو یا نہیں غریب نماز دے اللہ حضبان خاتون نے اتنا صرف کہا کل والا بابا کو بلانا ہوگا یا پیتے ہو اتنا کافی اس مورد میں جان آجاتی ہے دودھ پینا شروع کر دیا اب لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا لوگ کہنے لگے بیٹی کی پورت کے اندر جان آجاتی ہے اور دودھ پینے کی طاقت آجاتی ہے لوگ اللہ حضبان پوچھنے لگے تو خاتون کہنے لگی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ بابا کون ہے میں نام نہیں جانتی ہوں بس علمت اتنا جانتی ہوں کہ وہ ایک طرف سے آیا تھا دوسری طرف اس راستے سے وہ گسر تھا اللہ اکبر لوگوں نے کہا چل بتا وہ بابا کون ہے لوگ جانے لگے چاہتے چاہتے غریب نواز سے ملقات ہوئی اور کہنے لگے آپ ہی تو میرے خدا ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ مٹی کی مورت قدود پینا سکتے ہیں غریب نواز کہتے میں خدا رہی ہوں اتنا ہی سنتے ہیں غریب نواز کہتے خدا ہو ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے تم کو پیدا کیا جس نے کائنات کو پیدا کیا اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر لوگ اتنا سنتے ہیں اور کہتے ہیں جب موئی لطین کا یہ حال ہے کہ وہ مکدی کو دودھ پیرا سکتا ہے تو پھر خدا کا عالم یہ ہو گا اے قریب نواز آدم آج اور اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لیجئے لوگوں کا مجموع لگا ہوا تھا سب کے سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں یہ حضرت خاجہ غریب نواز کی زندگی ہے میرے دوست اور مسلم کو یہ حضرت خاجہ غریب نواز کی زندگی ہے اور اپنے خاجہ کی زندگی کو آپ کہاں کہاں دیکھیں گے زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی شان ان کا مرتبہ ختم نہیں ہو سکتا ہے میرے اور آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے سنتے سنتے اور بیان کرتے کرتے لیکن وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت غریب نواز کو دیا تھا کہ اللہ خلیفہ ہم اور آپ انتعظہ بھی نہیں کر سکتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز علیہ نقمد و نظوان کی زندگی کا ایک باتی آپ کے خلیفہ آپ کے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے بہت بڑے بزرور ہیں اللہ اکبر لیکن ایک بات اور سوئی حضرت خاجہ غریب نواز کیوں انہیں غریب نواز کہا گیا کیوں انہیں غریب نواز کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا ہے ایک مرتبہ حضرت سرکار غوث اعظم اعلان کرتے کیا اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں آج فجر میں ایشا میں اعلان کرتے ہیں کہ فجر میں جتنے لوگ نماز سب جنتی ہو جائے اللہ اکبر یہ عشق والوں کی بات ہے اور یہ وہی مانتا ہے جو غوث کو غوث مانتا ہے ورنہ جس کا ایمان کمزور ہے وہ تو کہے گا یہ بہت بات ہیں لیکن میرا ایمان بولتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے اس میں کوئی شخص شبہ نہیں کیونکہ سرکار غوث عظم اللہ اکبر اپنے تو اپنے غیر بھی لکھتے ہیں سرکار غوث عظم کے بارے میں ہونے کے بعد فرشت قبر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کو من رب ہوگا تیرا رب کون ہے ما دین وں کا تیرا دین کیا ہے اللہ اکبر تینوں سوال کرتے ہیں تم حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو سوال ہوتا ہے دوبی کہتا ہے میں غوث کا دوبی ہوں میں غوث کا دوبی ہوں سوال کچھ ہو رہا ہے جواب کچھ ہو رہا سوال ہو رہا من رب کا تیرا رب کون ہے میں غوث پاک کا دوبی ہوں سوال ہو رہا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب ہو رہا میں غوث کا دوبی ہوں اللہ اکبر تم حضور کے بارے میں شخص کے بارے میں کیا کہتے جواب ہوتا ہے میں غوث کا دوبی ہوں اللہ اکبر فرشتے بھی حیران ہے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں پرپردگار یہ کیسے آیا ہے جسے سوال کر رہا ہوں تو کہتا ہے میں خوث کا دوبی ہوں پوچھتا ہوں ماں دین چاہ اسے میں پوچھ لیا جو میرے خوث کا ہوتا ہے وہ میرا ہوتا جو خوث کا ہوتا ہے وہ میرا ہو گیا میرے دوست و میرے بزرگو حضرت خاجہ غریب نفاظ رہی رحمت زوان کی بارگاہ میں ایک کسان آیا تھا ایک کسان آیا تھا اس کے اوپر تیک سے زیادہ لگیا تھا اس کے اوپر تیک سے زیادہ لگیا تھا آیا کسان آنے کے بعد کہنے لگا حضور شمشدید التمس اس وقت حاکم تھے آپ حکومت کرتے تھے حضرت خاجہ غریب نفاظ سے بارگاہ میں کسان آیا اور کہنے لگا حضور تیک سے زیادہ لگا دیا ہے ہم لوگوں کو تکلیف ہونے لگی ہے تکس کو کم کروا دیجئے حضرت خاجہ غریب نفاظ کی بارگاہ میں گیا اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں معلوم میرے دوست بزرگ کتاب میں آیا ہے عجمیر سریع راج ستھان دلی پیدا لاتے ہیں شمشدین التمس کی بارگاہ میں آئے آنے کے بعد کہتے شمشدین تُو نے دیکھ ستنا لگا دیا کہ لوگ پریشان ہے ایسا کیوں شمشدین التمس آپ کے مورید تھے کہنے لگے کہنے لگے کب ہوا خواجہ غریب نماز اس عیسان کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں شمشدین تُو نے اتنا دیکھ سے لگا دیا کیونک پریشان ہے شمشدین التمس اللہ پر اتنا سن کہنے لگے خط لکھ دیتے اس کا دیکھ سے یوں ہی معاف ہو جاتا آپ صرف خط دے دیتے تو اس کا یوں ہی معاف ہو جاتا غریب نماز کا انداز دیکھ معلوم ہے غریب نماز کہتے ہیں کہ اگر میں خط لکھ دیتا تجھے حکم دیتا تو تیس تو معاف ہو جاتا لیکن میں اس کے ساتھ آیا ہوں تو اس کے دل میں کتنے خوشی ملی ہے وہ خوشی تو نہیں مل پاتی اللہ ہوا وہ خوشی تو نہیں مل پاتی یہ اللہ والوں کی زندگی ہوا کرتی ہے میرے دوست و میرے مزر کو حضرت خاجہ خود بدین بخت دیار کاکی ہیں ایک مرتبہ آپ کے اوپر انظام لگا تھا آخری باقیہ سنی اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا حضرت خاجہ خود بدین بخت تیار کاکی کے مرید اور حضرت خاجہ قریب نواز کے مرید حضرت قطبطین بخت تیار کاکی اور حضرت قطبطین بخت تیار کاکی کے مرید حضرت شمس سنتین الدمس اللہ کو کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے اوپر انظام لگایا لوگوں نے اللہ والے ہمیشہ اللہ والوں اللہ ہمیشہ اتحان ہوا کرتا ہے اللہ والے جو ہوتے اللہ اوپر میرے دوست لو بہت اسے حساب دینا ہوتا ہے کہ اوپر بہت ضرور مسلم کیا جاتا ہے ایک مطبع حضرت قطبطین بخت تیار کار کہ انظام لگایا گیا وہاں کے جو لوگ انظام لگاتے ہیں ایک عورت یہ بات فکس کرتے ہیں کہ عورت جس طرح میں کہتا اس طرح ترد جمع مہمان کی رقم دوں گا لوگوں نے مسویرہ کیا کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطبطین بخت تیار کاکی کے اوپر یہی نظام لگایا گیا کہ حضرت خواجہ قطبطین بخت تیار کاکی اللہ پر آسانی ہے ثانی ہے ایک عورت نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جو میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو قطبطین کا جھوٹا الزام لگایا الزام لگانے کے بعد اللہ حضرت خواجہ قطبطین بخت تیار کاکی جس راستے سے جاتے ہیں جس راستے سے بھی جاتے لوگ پتھر مار مجھے پتھر مارتے ہو پتھر مارنے کی وجہ کیا ہے لوگ رہتے ہیں میں تو تجھے اللہ والا مان دا لیکن یا عورت کیا کری یہ تیرے بارے میں اللہ بغبر تناہی کہا نا حضرت خواجہ قطبطین بخت یارے کو بخت یار کاکی کو شمس سنتین آل تمس کی بارگاہ میں پیس پی آگیا حضرت شمس سنتین آل تمس آپ کیا مورین ہیں لیکن قانون تو قانون ہوتا ہے آج تو باپ کو دیکھ کر بٹے کو دیکھ کر بھائی کو دیکھ کر قانون بدل جایا کرتا رشتداری دیکھ کر قانون بدل جایا کرتا لیکن وہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایسرا ہوتا ہے شمس الدین التمش یہ نہیں دیکھا کہ حضرت شمس الدین التمش کہتے حضور یہ بات صحیح ہے حضرت شمس الدین التمش کا اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر حضرت قطب الدین بخت یار کا کہتے ہیں کہ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو آپ عدارت میں کل آئیے آپ کو محلت دی جا رہی ہے آپ کل یہ عدالت میں آگر کے کچھ بتائیے اور کھولئے کہ حق اور صد کیا ہے لیکن حضرت قطب الدین بخت یار اکا کی کہتے ہیں نہیں یہ خلط نظام ہے میرے اوپر اللہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بخت یار اکا کی کہتے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے میرا خدا گواہ ہے میں نہیں جانتا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اللہ وقت پر کتاب میں آیا ہے رات بھر کی محلت دیا اور کہا کہ کل عدالت میں آ کر کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آخر بات کیا ہے رات بھر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کو یاد کرتے رہے خواجہ میں آتے خواجہ غریب نواز فرماتے قطب الدین اللہ خواجہ غریب نواز علی رحمت و نظمان آتے ہیں آنے کے بعد خادون کو بلاتے ہیں آنے کے بعد خادون کو بلائیا گیا کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت خادون غریب نواز علی رحمت و نظمان نے اس عورت کے پھینٹ پہ اونی ماری اور کہ اے پھینٹ کے اندر کے بچے پھول تو کس کا بچہ ہے تو قطب الدین کا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت خادون غریب نواز میں اشارہ کیا اور اشارے سے وہ بچہ پھول اٹھا کہ میں قطب الدین کا بچہ نہیں میں کسی اور کا بچہ ہوں یہ شان کے مالی کہ حضرت خادہ غریب نواز اللہ تعالی خادہ غریب نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مالا فرمائے وما لئینا اللہ اللہ وافر دعوانا ورحمد للہ رب العالمين از تغفل اللہ رب من قل سنب وات بو الی و قول لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بل محمد اسلام ہم ایس 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 موسیقی